اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹک ٹاک اور جی خیریت سے ہوں گے تو الحمدللہ میں بلکل ٹک ٹاک ہوں اور میں نے ماسک آرڈر کیے تھے کچھ دن پہلے تو فائنلی آ چکے ہیں جن میں سے ایک پینے لگایا ہوئے اور باقی بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے ماسک آرڈر کیے تھے یہ چھے آئے ہیں یہ میں نے نیو آرڈر کیے ہیں باقی یہ پرانے ہیں جو آپ لوگ دیکھتے ہیں مجھے ویڈیوز میں اور یہ میں نے اپنی آپی کی پسند کیا لیا ہے اور یہ والا بھی اگر آپ لوگ کو اچھے لگے ہیں اگر آپ لوگ بھی لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں اس اپلیکیشن سے ابھی میں آپ لوگ کو شیئر کرتی ہوں یہ رہے اگر آپ لوگ بھی ماسک لینا چاہتے ہیں تو یہاں سے لے سکتے ہیں میں نے بھی لے لیا ہے یہ ٹوٹل میرا پاس دس ہیں اور اب میں فضول خرچی بلکل نہیں کروں گی انہی میں ہی آپ کو نظر آوں گی باقی و لوگز میں باقی یہ میرا عید کا ہے یہ والا بھی میں نہیں پہنوں گی اور یہ والا بھی میرا عید کا ہے یہ بھی میں نہیں پہنوں گی تو کلرز تو آپ لوگوں نے دیکھ لیے ہیں میرے عید کے ڈریس کے تو باقی جو ڈریس ہے وہ آپ لوگ میرا عید کے دن ہی دیکھیں گے رمضان کا مہینہ بس شروع ہونے والا ہے کچھ ہی دن رہ گئے ہیں تو ماما نے مجھے بولا کہ یہ سپائسیز والا جار جا رہنا اس کو بھی تم اچھی طرح سے دھوکے رکھ لو اور اس میں جوہنا ریفیل کرو کیونکہ اب رمضان کے لیے چیزیں رکھنی ہے اس میں سوکھی میتھی ہو گئی جیسے چارٹ مسالہ ہو گیا ڈیلی روٹین میں جو آپ چاہیے ہوگی چیزیں وہ ہم نے اس میں رکھنی ہے اور یہ تو میرا فیورٹ والا ہے نا اس میں تو بس نمک مرچ اور حلدی وغیرہ رکھنی ہوتی ہے تو بس ابھی میں اس کو اچھی طرح سے دھو رہی ہوں اور اس میں ریفیل کروں گی دوبارہ سے بس کچھن کی جو ہے نا اب ڈیپ کلننگ جس کو کہتے ہیں نا وہ شروع ہونے والی ہے اور چونٹیاں اتنی آگئی ہیں نا کچن میں آپ کی سوچ ہے ایک تو گرمیاں شروع ہو جائے نا تو شیلف پہ چونٹیاں ہی چونٹیاں ہوتی ہیں اس کو بھی ڈیپ کلننگ کرنے یہ دیکھیں جی ہرہ بھرہ ایسا ہمارا مسالہ باپس جو اینا وہ ریڈیو کی ہے میں نے اس میں جو اینا گرم مسالہ کچھ رکھا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بلکل بھی ایسا نہیں ہے جس طرح میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ منٹوں منٹوں میں جی میں نے دھولی ہے ایسا بھی کل نہیں ہے بہت دیر لگی تھی تھے جائے ہونے میں پھر میں نے اس کو ریفیل کیا اور بس اسی طرح سے دوسرا بھی ریفیل کر لیا تھا تو یہاں پہ جی میں نے ٹیبل پہ سارا سمان نکال کے رکھ دیا تھا کیونکہ آج جو ہے نا رمضان کی شوپنگ پاپا کر کر آئے تھے تو یہ ہے جی ہمارا راشن سارا رمضان کا چینی پتی اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ رمضان میں یوز ہوں گی ٹینک اور کیچپ گرم مسالہ مکرونی کیونکہ یہ بنتی ہے بیس سن سب چیزیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں تو بس ابھی اس کو میں سٹور میں رکھ دوں گی اور یہ سانف کا پانی مومہ پیتی ہیں اس لئے سانف جو ہے یہ بھی مومہ نے مکوائی ہے اور بس یہ میں نے جو ہے نا اس کی ریسپی آپ لوگ کو بہت جل دینی ہے یہ ہیں سیمیاں نمکین سیمیاں بنتی ہیں سیم چاولوں کی طرح تو اس کی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گی تو سٹے ٹیون باہر بہت پیارا موسم بنا ہوا ہے بہت پیاری ہوا چل رہی ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ پکوڑے بنا لی جائیں پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب باہر اچھا موسم ہونا تو پکوڑے لازمی بنتے ہیں یہاں پہ ماما بنا رہی ہے پکوڑے آلو میں نے گریٹ کر دی ہیں بس اس میں بیسن ڈال ہے اور اب اس میں مسالے ڈال رہے ہیں اچھا تو میں آپ لوگ کو اپنی ریسپی دیتی ہوں پکوڑوں کی اس میں کانفر بھی ڈالتی ہوں اور یہ کسوری میتھی بھی ایڈ کرتی ہوں گرم مسالہ بھی ایڈ کرتی ہوں اور نمک میرچ یہ سب چیزیں میں ایڈ کرتی ہوں کانفرور تو لازمی ایڈ کرتی ہوں اس سے بہت ہی کرکرے اور مزے کے بنتے ہیں اگر آپ لوگ انہیں ابھی تک نہیں ڈالے تو میرے کہنے پر لازمی یہ ٹرائے کریے گا یہ ریسپی میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگ کے ساتھ میں پکوڑوں کی ریسپی شیئر کروں گی جیسے میں بناتی ہوں بٹ آج میں نے کر ہی دیئے اور بھی ریسپیز ہیں میرے پاس پالا کے پکوڑے کی بینگن کی تو ایسا ایسا بس رمضان جو ہے وہ ون بی کی دور ہے ہم سے تو رمضان میں جب میں ہم بناوں گی تو آپ لوگ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی یہ دیکھیں جیسے پکوڑے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اور بہت ہی کرسپی بہت کرسپی بنے ہیں آپ لوگ بھی طرح سے بنائیں اور انجائے کریں کیونکہ اب بارشیں تو ہر جگہ ہی ہو رہی ہوں گی موسم کی طرح سے بہت پیارا پیارا سا ہو گیا ہوگا بہت ہم سان بھی آ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ موسم چینج ہو گیا پیارشیں شروع ہو گئی ہیں تو آپ لوگ بھی سہاں کے پکوڑے بنائیں اور انجائے کریں